اگلا سوال لیتے ہیں خانکہ میں سے جی فرمائیے آپ کیا پوچھیں اسلام علیکم حضرت میں جمیل یہاں پہ خانکہ میں موجود ہوں آپ کی خدمت میں حضرت آپ سارے سوالوں کے جوابات ہی بہت خوبصورت سے دیتے ہیں لیکن آج میری فیلنگز یہ ہیں کہ کوئی خاص کیفیت میں ہیں آپ بہت ہی خوبصورت جوابات دیا آپ نے سارے سوالوں کے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ فرمائے اور ہمیں رہنمائی کی توفیق دے اسی طرح آپ سے سیکھنے کے لیے حضرت ایک تو سب سے خوشحبری کی بات میں سنانا چاہتا ہوں کہ دو مہینے پہلے میں نے آپ کو ایک خواب بیان فرمایا تھا تو آپ نے کہا کہ میں یہ ڈر رہا تھا کہ بہت برا خواب ہے اور آپ نے اس کی بہت اچھی تعبیر بتائی الحمدللہ دو مہینے کے بعد اس کے بہت اچھے ریزلٹس ملے ہیں میں نے آپ کو متلابی کیا ہے تو اس کے لیے میں بہت مشکور ہوں حضرت سوال یہ ہے کہ الحمدللہ آج ہمارا جو قرآن پاک کے ترجمے کی کلاس ہے اس کا ایک پہلا جز مکمل ہو گیا تو اس میں ایک سوال آیا کہ قرآن مجید میں بار بار ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں مشرق اور مغرب کے رب ہیں تو اس میں نورت اور ساؤت کہاں گیا تو ہم سب سٹوڈنٹ سے سوچ رہے تھے کہ آج حضرت سے یہ سوال پوچھیں گے جزاک اللہ بہت شکریہ سوال کرنے کا پوچھیں گے باکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جمیر آسن صاحب آپ خانقہ میں تشریف لاتے ہیں اور ہمارے پرگرام سے ہماری گفتگو سے استفادہ کرتے ہیں اور آپ نے ہمارے خاص طور پر آج کی گفتگو کو اپریشیئٹ کیا ہے اور اس کا مطلب لگتا یہ کہ آپ بھی کسی کسی ولایت و معرفت کے مقام پر پہنچ رہے ہیں کہ آپ میری کیفیات کو جانچنے لگے آپ بھی میری کیفیات کو جانچنے لگے کہ آپ کو خاص کیفیات میں ہے تو آج جو باتیں آپ کر رہے ہیں تو یہ کوئی خاصی بات ہے تو ماشاء اللہ اس کا مطلب آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نور بصیرت سے نواز رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے اور باقی خواب کی حوالے سے آپ کو ماشاء بشارت میں لگے جو تعبیر میں نے دی تھی تو ماشاء اللہ تبارک و تعالی اس کو پورا کر دیا اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے عوضہ اور عزاز سے نوازا ہے میں بھی مزید دعا کرتا ہوں روز بروز اسی طریقے سے آپ جائے دینی دنیایوی معاملات میں ترقی کرتے رہے ہیں باقی جو سوال کیا آپ نے کہ بھئی وہ قرآن کریم میں یہ کہا کہ مشرق اور مغرب کا رب ہے تو آپ پوچھنے کہ وہاں شمال اور جنوب کہاں چلا گیا تو یہ آپ نے اچھا سوال کیا پہلی بات یہ ہے کہ مشرق اور مغربی اصل دو سمتیں ہیں شمال اور جنوب خود مستقل سمتیں نہیں وہ مشرق مغرب کے تعین سے وہ متعین ہوتی ہیں لہذا اصل سمتیں مشرق اور مغربی ہیں کہ مشرق جہاں سے سورج نکلتا ہے مغرب جہاں سورج غروب ہوتا ہے جب مشرق اور مغرب متعین ہو جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی اب یہ دو سمتیں ہیں شمال اور جنوب بھی اڑ جاتی ناتا اور سود بھی نکلاتا ہے تو اصل سمتیں مشرق اور مغربی ہیں اس لئے قرآن نے کہا کہ مشرق اور مغرب کا رب جب اس کا رب ہونا ثابت ہو گیا تو شمال اور جنوب تو انہی کی وجہ سے جو سامنے آتی ہیں لہذا وہ آٹومیٹیکلی ان کا رب تو ہی ہے اس لئے مشرق اور مغرب کو ذکر کر دیا اور ویسے آسمان و زمین کا رب جب کہہ دیا اس میں مشرق اور مغرب بلکہ ہر اوپر نیچے کی ساری فضائیں بھی ہو گئیں کیونکہ اگر وہ کہتا کہ مشرق اور مغربی شمال جنوب بھی کہتا تو پھر آپ کہتے ہیں اوپر نیچے تو کائن اوپر نیچے کا رب کون ہے تو لیکن اللہ نے یہ بھی کہہ دی کہ اللہ ساری کائنات کا رب ہے رب السماوات آسمان و زمین کا رب ہے اس پورے کے اندر ساری سمتیں آگئیں دائیں بائیں اوپر نیچے مشرق اور مغربی شمال جنوب اوپر نیچے کی بلکہ جو کارنر کی جو ہے کیونکہ ان سمتوں کے کارنر بھی تو بنتے ہیں پھر لیکن وہ ان کی وجہ سے بنتے ہیں اب یہ یہاں امریکہ کے اندر جو ہے نورت ایسٹ جو ہے نا وہ قبلہ ہمارا نورت ایسٹ اب نورت ایسٹ ایسٹ ہے اسی طریقے سے نورت ہے ان کو ملا کی یہ تیسی سمت بن گئی تو نورت ایسٹ وہ ایک بیچ کا ایک راستہ بن گئی یہ قبلہ ہمارا جی ساؤت ایسٹ تو دونوں کے بیچ میں سے تو گویا ہے کہ مزید اس طریقے سے سمتیں نکلتی ہیں لیکن اصل میں یہ ان سب کے اوپر جو عنوان حاوی ہے وہ رب المشارق والمغارب مشرق اور مغرب کو جرب ہے تو گویا ہے کہ یہ ساری جو سمتیں ہیں یہ مشرق و مغرب ہی کی زمنی زمنی جو ہے وہ ساری سمتیں ہیں جو اس کے اندر آٹومیٹکلی داخل ہیں اس لئے اس کو کہا اور پھر دوسری ویسے بھی ایک عربی کا محاورہ بھی ہے یہ کہ مشرق و مغرب جیسے کہتے ہیں کہ یار قیامت تک اللہ آپ کو زندہ رکھے اب قیامت تک کا مطلب ہی ہو گیا کہ مطلب ہی کہ آپ کو بہت لمبی عمر عطا فرمائے تو طول عمر ایک محاورہ بن گیا تو مشرق و مغرب جب کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کے اندر وہ اللہ تمہارک و تعالی کی ربوبیت ہے اللہ کی مالکیت ہے تو یہ ایک محاورہ ہے کہ ہر سمت کا مالک اللہ تمہارک و تعالی ہے اس لئے مشرق و مغرب کو کہا جاتا ہے یا اسی طریقے سے بعض حدیثوں میں ہیں کہ اللہ جو ہے وہ مجھ کو گناہوں سے ایسے دور کر دے جیسے مشرق و مغرب دور ہیں مشرق و مغرب دور ہیں تو ظاہر ہے کہ مشرق و مغرب آپس بھی کٹھے نہیں ہو سکتے ایسے یا اللہ میں اور گناہ ہی کٹھے نہ ہوں میں اور گناہ ایسی دور رہیں جیسے مشرق و مغرب کی سمتیں دور ہیں اب انہی کے تعیون سے شمال جنوب آٹومیٹکلی جو ہے کریئٹ ہو جاتا ہے اس لئے اس کو علاقہ مستقل ذکر کرنے کی کا تکلف نہیں کیا جاتا جزاک اللہ خیر رضا